السلام علیکم to all of you, hope you are fine, welcome to my channel تو آپ میں سے کافی سارے لوگ جب medical specialists یا doctors کے پاس جاتے ہوں گے تو یہ سنا ہوگا کہ HBA1C test کروائیں تو basically HBA1C test ہے کیا میری آج کی ویڈیو اسی حوالے سے ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہی پریس کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں What is HBA1C? HBA1C is your average blood glucose sugar level for the last 2 to 3 months HBA1C کا مطلب کیا ہے? HBA1C وہ ہے جسے glycated hemoglobin بھی کہا جاتا ہے یہ وہ چیز ہے جو اس ٹائم بنتی ہے جب آپ کی باڈی میں موجود glucose یعنی کہ شگر آپ کے blood cells کے ساتھ جڑ جاتا ہے آپ کی باڈی شگر کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کر پاتی جس کی وجہ سے اس کا شگر کا کافی سارا حصہ آپ کے red blood cells کے ساتھ چپک جاتا ہے red blood cells 2 سے 3 مہینے تک active رہتے ہیں اس لیے HBA1C کی ریڈنگ 2 سے 3 مہینے بعد یا quarterly لی جاتی ہے اب یہاں پہ جانتے ہیں کہ ہیموگلوبین کیا ہے ہیموگلوبین red blood cell کا ایک حصہ ہے جو کہ oxygen کو lung سے لے کر پوری باڈی میں سپلائے کرتا ہے اب جب ہماری باڈی میں HBA1C ہائی ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے blood میں شگر کی مقدار بہت زیادہ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کو diabetes سے ہونے والے نقصانات جو ہیں ان کے چانسز بہت زیادہ ہیں جس میں آنکھوں کی اور پیروں کی بیماریاں جو ہیں وہ صرف اہرست ہیں اپنے HBA1C لیول کو جاننے اور اسے کم کرنے سے ہی آپ اس سے ہونے والے نقصانات کو کم کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا HBA1C تیسٹ باقائدگی سے چیک کروائیں اور آپ کو چاہیے کہ سال میں ایک مطلب ہے اس کا ٹیسٹ لازمی کروائیں لیکن اگر آپ کا HBA1C ہائی رہتا ہے اور آپ اس سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے تو آپ کو چاہیے کہ اور تین سے چھ مہینے بعد اس کا ٹیسٹ ضرور کروائیں جب آپ HBA1C تیسٹ کروائیں تو یہ لازمی ہے کہ آپ اس کے ریزرٹس کو سمجھیں اور یہ بھی سمجھیں کہ آپ اس سے زیادہ بڑھنے سے کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں کیونکہ بعض اوقات اس لیول کا ذرا سا بڑھ جانا بھی آپ کے لئے کمپلیکیشنز پیدا کر سکتا ہے اب آ جاتے ہیں HBA1C تیسٹ کے ریزرٹس پہ اب اس کے ریزرٹس کی بات کی جائے تو آپ کو چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کا ٹیسٹ لازمی کروائیں اور اس کے ریزرٹس کو جانیں کیونکہ اس کے ریزرٹس کی بنیاد پہ ہی ڈاکٹر یا ہیلتھ کیئر پرسن آپ کی ڈائٹ میں اور آپ کی ڈیلی روٹین میں جو ہے وہ چینجز لاسکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میڈیکیشن میں بھی چینجز یا پھر میڈیکیشن اگر سٹارٹ نہیں ہوئی تو میڈیکیشن سٹارٹ کروا سکتا ہے اس ریزرٹس کے بعد آپ کو ایک مخصوص نمبر مل جاتا ہے اور کافی سارے لوگ یہ نمبر وقتاً وقتاً اپنے پاس کسی جگہ پہ نوٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ ایک پروپر ڈیٹیل بنا سکیں اب آ جاتے ہیں کہ نارمل رینج کیا ہے ایچ بی اے ون سی ٹیسٹ کی اگر آپ ڈائیبیٹیز کا شکار ہیں تو آپ کے جو آئیڈیل ایچ بی اے ون سی رینج ہے وہ 48 میلی مولز پر مولز یا پھر اس سے بھی کم ہے لیکن ہر کسی کا یہ لیول الگ ہوتا ہے تو اس سلسلے میں آپ کو آپ کا ڈاکٹر ہی گائیڈ کر سکتا ہے کہ آپ کا موجودہ لیول کون سا ہے اور آپ کو ٹیسٹ ریپیٹ کب کروانا چاہیے اب آ جاتے ہیں ان ریزنز پر جس کی وجہ سے آپ کا ایچ بی اے ون سی لیول چینج ہوتا رہتا ہے اگر آپ بیمار ہیں یا اگر آپ دوسری میڈیسنز لے رہے ہیں جیسا کہ سٹی رائیڈز لائف سٹائل میں چینجیز یا پھر اگر آپ پریشان ہیں یا سٹریس میں ہیں تو ان بیسز پر بھی آپ کا ایچ بی اے ون سی لیول جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے تو ان صورتحال میں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ڈاکٹر یا ہیلتھ کے ٹیم سے رازمی رجوع کریں کیونکہ جتنا دیر تک آپ کا ایچ بی اے ون سی لیول ہائی رہے گا اتنا ہی آپ خطرناک بیماریوں کے زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں گے لیکن اگر آپ ڈائیبٹیس ٹائپ ٹو کا شکار ہیں تو اس میں آپ کا ایچ بی اے ون سی لیول کا جو ٹیسٹ ہے اس کی جو ریشو ہے وہ الگ ہوگی اس کنڈیشن میں آپ کے ایچ بی اے ون سی ٹیسٹ کی جو ریشو ہے وہ 42 میلی مولز پر مول یا پھر اس سے کام ہونی چاہیے یہاں پہ آپ نے ایک نیا ورڈ سنا ہوگا ڈائیبٹیس ٹائپ ٹو ڈائیبٹیس ٹائپ ٹو کو ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے آج کے لیے اتنا ہی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ